السلام علیکم میں مہینہ اور آج جو میں سوال آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ ہے ریاستی نظام ریاستی نظام کے اناثر اور اس کے اردکا کے بارے میں یہ سوال ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یہ سوال بھی پاس پیپرس میں آ چکا ہے سو اس کے پوائنٹس کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں تعریف پھر ریاستی نظام ریاست کی اقسام رقبہ آبادی قدرتی زرائے تحزیب و ثقافت اقتصادی حالت فوجی قوت ارض حکومات طاقت کے لحاظ سے ریاست کی درجہ بندی عالمی طاقت کی حامل ریاستیں درمیانی طاقت کی حامل ریاستیں چھوٹی طاقت کی حامل ریاستیں غیر یقینی طاقت کی حامل ریاستیں ریاست کے اناصر میں اللہ کا عبادی حکومت اقتدار اللہ اندرونی اقتدار اللہ بیرونی اقتدار اللہ جذوی اقتدار اللہ اقتدار اللہ کی خصوصیت مطلق الانانیت مستقل جامیت انفرادی حیثیت ناقابل انتقال ناقابل تقسیم ناقابل زوال ریاست کے فرائز و مقاصد ریاست ایک جبری اور طاقتی ادارہ ہے ریاست کے کچھ نظریات کے حصول کا عالی ریاست کا مقصد فلاہی معاشرہ ریاست کا بزہت ہے خود ایک مقصد لازمی مقصد سانوی مقصد لازمی فرائز امن و امان کا قیام دفعہ حرجہ تعلقات نظام عدل اکتیاری فرائز تعلیم کا انتظام صحت و ماحولیات قراق و ذراعت سنت و تجارت ذراعیت مواصلات معاشرتی بحبود منصوبہ بندی اور لاسٹ حاصل سو یہ اس کے کچھ پوائنٹس تھے اگر آپ چاہتے ہیں میں ان پوائنٹس کو ایکسپلین کروں آپ کو سمجھا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تھنکس فور ووچنگ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ